بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے اسد یاکوب اسلام علیکم اسے شمائلہ نیجا اور جب ہم آپ لوگوں کو انگریج جی کی شکشہ پروائیڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو انگریج جی پڑھا رہے ہیں اور مجھے بھی سکھا رہے ہیں ہاں جی ہم اسی آپ سکھ رہے ہیں جیسی سارے سکھ دیں ہیں ہندے چکیڑی گالے جی شمائلہ آج کیا سکھائیں اچھا جی جیسے کہ ہم لوگوں نے بھی تینسز کا سلسلہ شروع کیا جیسے پرچھانے بہت سارے لوگ ہوتے تو پریزنٹ میں ہیں لیکن رہتے پاسٹ میں ہیں ہاں اور ایسے لوگ جویں زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھتے اور ان لوگوں کے لیے پاسٹ جو ہے نا وہ پیچھے سے ان کو کھیچ رہا ہوتا ہے پکڑ رہا ہوتا ہے کہ واپس آجا واپس آجا جا بھی نہیں سکتے پاسٹ میں رہنا پریزنٹ میں ہوتا ہے سوچنا پاسٹ ہوتا ہے کہ اندہ ویاء کیوں ہو گیا یا سمتھنگ لائک دہ رہے انتظار کر رہی ہی ایسی کسی بات کا سوچتے ہی جی اندہ ویاں نہ ہویا ہوندہ ایسے کچھ ہوتا تھے اج اے ہو جاندہ اج او ہو جاندہ رائی اور لب کچھ لوگوں کو نا بس سمجھ نہیں آتی anyways past tense جو ہے that is important اور آپ کی IELTS writing میں بھی report writing میں past tense is quite important along with that آپ کا جو essay writing ہے اس میں بعض وقت آپ کو کوئی reference دینا پڑتے ہیں IELTS speaking میں past tense بہت important ہے speaking part 2 میں آپ کو کوئی ایسا topic دے دیتے ہیں part 1 میں کوئی ایسا question کر لیتے ہیں so that's why past tense is important now past tense کیا ہے only one thing second form of the verb past tense کیا ہے second form of the verb do کی second form کیا ہے does does نہیں ہوتا بھئی did ہوتا ہے ہائے ہائے اندہ اندہ ہوتا ہوتا ہے میں صرف انگی رہا شکل دے کھری ہوں کہ ابھی وہ کریں گے کچھ بول توں کی اپنا جیسے رہے مائند پر سوچا ہوں گا خراب ہو جائے گا so do کی second form ہے did go کی second form ہے went and all that اب آپ نے second form use کرنی اور پاسٹ کیا ہے وہ کوئی ایسا کام جو آپ نے پاسٹ میں کیا ہے مطلب وہ time گزر گیا وہ پاسٹ ہے اب فرسکرے میں کہتا ہوں today I came for recording today I showered آج میں نے شاور لیا yesterday I went to offer prayer yesterday I called my friends yesterday I uploaded a video on YouTube yesterday I met with my friends آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ اسد مسلسل نہ second form of verb use کر رہے ہیں اور جو وہ کام کر چکے ہیں اس کو وہ بار بار mention کر رہے ہیں second form ہاں شمائلہ کر چکے نہیں وہ present perfect ہو جائے گا جو کام میں نے کر لیا ہے کیا پاسٹ میں کیا اور وہ ختم ہو گیا اس کا پریزن پر کوئی افیکٹ نہیں ہے کوئی امٹیکٹ نہیں ہے پریزن پر ہماری مرد کیا ہے تو اس کے لئے آپ پاس سمپل use کریں گے ہماری مرد کیا ہے so three months ago i went to marie hills one year ago i visited gilgit baltistan ایک سال پہلے میں gilgit baltistan گیا پاکستان کا ایک province ہے تو ان کے لیے اب ان سب چیزوں کے لیے آپ پاس سمپل یوز کریں گے yesterday اور یہاں پہ ایک امپورٹن چیز ہے second form second form کے بعد ہم ایک اور یوز کرتے ہیں ago ago کا مطلب ہے in the past first کریں میں کہتا ہوں five years ago i started making ielts videos پانچ سال پہلے میں نے آیٹس کی ویڈیوز بنانا شروع کی two years ago i bought a book دو سال پہلے میں نے کتاب خریدی ابھی بھی خریدی ہیں لیکن دو سال پہلے میں نے کتاب خریدی many years ago i met shumaila بہت سال پہلے میں shumaila سے ملا right five years ago we bought this camera پانچ سال پہلے ہم نے یہ کیمرہ دیکھا جس کی وجہ سے آپ خریدہ جس کی وجہ سے آپ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں to ago کا مطلب ہے in the past or second form you zoo hmm me shumaila کوئی question کے اگے چلیے اگے چلیے all right negative sentences میں آپ نے کیا کرنا ہے did لگانا ہے اور did verb کی کونسی form ہے second form اور rule کیا ہے did کے بعد دوسری second form نہیں لگے گی without a conjunction تو اب did کے بعد verb کی first form آئے گی for example i did not tell a lie with you میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا i did not have my breakfast this morning آج صبح میں نے ناشتہ نہیں کیا i did not have میں ہیڈ نہیں کہہ رہا i did not have my breakfast this morning i did not go to UK میں UK نہیں گیا i did not visit India میں نے انڈیا وزٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا past did کے ساتھ اور اس کے بعد first form اب آئرز کے examiner جو ہیں وہ آپ سے جب سوال کریں گے did کے ساتھ تو اس کا اپنے جواب دینا ہے past tense میں اور past tense کا کیا مطلب ہے second form of the verb that's it simple so آپ کہہ سکتے ہیں اب فرسکر میں آپ سے question کرتا ہوں did you see my wallet no i didn't no i didn't کیا آپ نے میرا wallet دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا did you call me yesterday no i didn't or yes i did اگر تو آپ نے کال کیا تو آپ بولیں گے yes i did اور اگر آپ نے کال نہیں کی تو آپ بولیں گے no i didn't did you tell a lie with anybody no i didn't نہیں میں نے نہیں اسا کیا did you obey your parents yes i did did you watch a movie last night no i didn't no i didn't okay did you read that book i'm a bad liar okay no problem did you read that book yes i did so یہ کیا ہے یہ پاسٹل سے ایک اور چیز میں پوچھنی تھی علاقہ اس کا تعلق تو اس سے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن نا آپ نے didn't کا ہے didn't بھی تو کہتے ہیں didn't بہت تیز انگلیش جو بولتے ہیں وہاں پہ didn't بھی کہتے ہیں اس کو didn't بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور didn't کوئی didn't کہتے ہیں اچھا میں نے didn't کہنے لگی تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ مجھے کہ didn't ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا اور آپ جو ہے نا wrong pronunciation that's right that's right as well اچھا اب یہ تو ہو گیا جی past is right اس کے ساتھ اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں short action in the past یعنی past simple جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں short action in the past ایک کام ماضی میں ہوا I drove the car میں نے گاڑی چلائی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے used to اب used جو ہے second form of verb ہے ہم لوگ used to use کرتے ہیں جب بھی آپ نے past کی کسی habit کے بارے میں بات کرنی ہے past کی کسی routine کے بارے میں بات کرنی ہے تو تب آپ use کریں گے used to اب first کریں میں کہتا ہوں I used to get up late in the morning میں صبح دیر سے اٹھا کرتا تھا ابھی نہیں past میں ایک time تھا اس وقت میری یہ عادت تھی اور میں اگر یہ کہتا ہوں شمائلہ I used to watch TV too much میں بہت زیادہ TV دیکھا کرتا تھا I used to play video games میں video games کھیلا کرتا تھا مطلب یہ past میں میری یہ habit تھی کہ میں یہ کام کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا اچھا اسد ایک question آیا جیسے آپ نے یہ کہانا کہ I used to play video games تو اس کے آگے ہمیں مزید کے کوئی اور sentence add کرنی کی ضرورت ہے in my childhood I used to this in my childhood میں بھرکا پین کیا رہا نکل جابتے تو فائتل چبھا رہا ہوتا تھا exactly کپتی زنانی بندہ ہوں پنجابی آتی ان کو پتا ہوگا کپتی زنانی کی ہوں میں بڑی کپتی زنانی بندہ ہوں اچھا آل رائٹ پاسٹ یاد کرا دیا پاسٹ بڑھاتے پڑھاتے پاسٹ یاد آگیا اچھا ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہے اسی کو used to کو ہم لوگ is mr کے ساتھ بھی use کرتے ہیں present میں was work کے ساتھ بھی use کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کے عادی ہیں اب فرس کرے گر میں کہتا ہوں i am used to sleeping early at night i am used to sleeping ing اب یہ verb نہیں ہے یہ again gerund ہے i am used to sleeping early at night میں رات کو جلدی سونے کا عادی ہوں i am used to drinking coffee میں coffee پینے کا عادی ہوں مطلب مجھے عادت ہے اچھا جب آپ ing کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ present کے اس میں کر رہے ہیں پاسٹ میں بھی آگیا نا دیکھیں i am used to drinking coffee میں کافی پینے کا عادی ہوں i was used to drinking coffee میں کافی پینے کا عادی تھا i will be used to drinking coffee میں کافی پینے کا عادی ہو جاؤں گا future میں بھی آ جائے گا یعنی میں کافی نہیں چھتا ہوں اچھا اسد ایک اور چیز ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹ کیا جب اسد نے used to use کیا ہے اس کے بعد انہوں نے second form نہیں لگائی exactly used to جو ہے نا already میں کہہ رہا ہوں یہ ہے used to پتش محلہ کیا ہے انگلیش کا نا pronunciation کا رول ہے ڈی اور ٹی جب اکٹھا آجے تو ہم ان میں سے ایک کو pronounce کرتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا used to used to ہم اسے کہیں گے used to اب سننے والوں کو لگتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے use 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 لیکن لیکن اور اس کے علاوہ آپ پاسٹ کی پریکٹس کر سکتے ہیں پاسٹ کی کوئی سٹوری کل کیا ہوا پچھلے ہفتے اور شمیلہ جب بھی ہم لوگ گپیں شپیں لگاتے ہیں ان میں زیادہ تر چیزیں پاسٹ کی بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کچھ پیزن کی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ پاسٹ کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور شمیلہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے وہ جو بچپن میں آپ کو صرف انگلیش آتی تھی تھسٹی کرو اور گریڈی ڈاگ وہ بھی آپ پاسٹ میں ہی سنایا کرتی تھی اور آپ کو پاسٹ کی تھی once upon a time there was a dog it was a greedy dog once upon a time there was a crow ایک منٹ کے لیے سمجھی تھی کہ میرا کوئی بزاغ بنانے لگے تو میں تھوڑی دا رک گئی تھی وہ شمیلہ کو کسی نے کہا بیٹا آپ کو انگلیش آتی چھوٹی تھی کسی نے کہا بیٹا آپ کو انگلیش آتی ہے جی انکل آتی ہے انہوں نے کہا بیٹا انگلیش پول کے سنائیں once upon a time there was a crow and a crow was thirsty پورا ایک کو ساچ ایک کانی سناگی انہوں نے بھی سمجھ نہیں انہوں نے بھی تالیاں وہ جائیں کہ بچی تھی فرلو فرلو انگریج جی وہ تاہر یہ ہی رٹا ہوا تو اسکول کے بچان سے ایسا کچھ نہیں ہوا اوکے اوکے وہ ایک بندہ تھا نا شوائلہ تو وہ کسی فارن کانٹری میں گیا تو وہاں پہ پنجابی تھا وہ میرے جیسا پنجابی تھی کہ پنجابی نے غصہ نہیں کیا میرے جیسا پنجابی میرے جیسا پنجابی شرارتی والا جٹس ہی میرے ورگا وہ گیا جناب تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گیا تو وہاں انگریج تھے سارے تو کہیں پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا اور وہ گیا دو منٹ میں واپس آیا تو جناب سارے مسئلہ بیوی نے کہا وہاں جی وہاں تو انہوں نے بڑی زبردست انگریجی آنڈی ہے تو اسی ہی تے کمال کر دیتی کہنا پلیے لو کہ اجے تے میں انہوں صرف گریڈی ڈوگ سنائی سی اجے تے میں تھشٹی کرو نہیں سنائی جی وہ بھی سنا دیندہ تے انہا دیتے مہاں مار جانی سی تو باز کار جو جان چھوڑانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے واقع ہی جو آپ کو رولز بتائیں اس کے ساتھ پریکٹس کریں تکہ یہ نوبت آپ پہ نہ ہے بالکل اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں لائک کرنے کا مطلب ہے آپ نے ہمیں لائک کیا اور اگر آپ ہمارے اس پریوار کو خاندان کو جوائن کرنا چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ کومنٹ بھی کریں کومنٹ جو ہے وہ آپ کی ہماری چیٹ ہوگی سبسکرائب کرنا آپ کا ہمارے اس فیملی کو جوائن کرنا ہوگا اور لائک کرنا آپ کا ہمیں لائک کرنا ہوگا تو یہ سب کریں کومنٹ بھی کریں میں بتائیں انگلیش لینگویج میں اور آپ ہم سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں اچھا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہم جب ٹینسز وغیرہ ختم کر لیں گے تو آپ کے جو کوئیسٹنز ہوں گے جیسے آپ کو کوئی چیز نہیں آتی نہیں پتا ٹینسز سے ریلیٹیڈ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے وہ بھی ہمیں بتائیں اس کے علاوہ ہمارے اور بھی چینل سے ہنے ستیا کوب لینگو جیز ستیا کوب ویلوگز ان کو بھی سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور پارٹ پرم دس سائی تیج آیلز آن لائن اگر آپ آن لائن ہماری آیلز کی کلاسے یا سپوکن انگلیش کی کلاسے جو ان کرنا چاہے تو آپ کو تو آپ کو اسے پر اس کے ہمچنے کیوں کو اسے یاکوب اور شمائلہ نعجم ہمارے اللہ حافظ موسیقی